ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں سارے محلے کے مرد ایک عورت کے گھر کی طرف جا رہے تھے میں ایک دکان پر کھڑا کچھ سامان بیج رہا تھا جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کدھر جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ وہ جمال ہے نا اس کی بیوی صفیہ کو تو تم جانتے ہوگے میں نے کہا کہ ہاں اس کو کون نہیں جانتا انہوں نے کہا کہ اس کے گھر جا رہے ہیں میں نے کہا پر تم لوگوں کا اس کے گھر میں کیا کام ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ہی کام ہے وہاں پر تم نے ساتھ آنا ہے تو تم بھی آ جاؤ میں حیران ہوا میں نے کہا کہ تو تم سب وہاں جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ اگر تم آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو میں بھی ساتھ ہو لیا کیونکہ میں بھی جانا چاہتا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے خیر ہم اس گھر کی طرف چل دیئے گھر تو اتنا بڑا نہیں تھا چھوٹا سا گھر تھا اتنے سارے لوگ نہ جانے اس میں کیسے سماتے لیکن پتا چلا کہ سہن کا دروازہ کھول دیا گیا تھا جب میں اندر داخل ہوگا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا وہ عورت سامنے کھڑی تھی اور سارے مردوں کو خوش آمدیر کہہ رہی تھی وہ سارے مرد وہاں سہن میں بیٹھ گئے میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں ہونے والا کیا ہے تو اس نے کہا کہ بس تم دیکھتے جاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایسا ناجائز اور ناپاک کام شروع ہو گیا کہ میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے رہ گیا جو کام ایک کمرے کے اندر ہو سکتا تھا وہ سرے عام ہونے لگا میں نے کہا یہ سب کیا ہے تم سب یہاں کیوں چلے آئے کیا تم لوگوں کو پتا نہیں کہ یہ کام تو جائز ہی نہیں ہے لیکن کوئی میری بات نہیں مان رہا تھا میں خود ہی اٹھ کے وہاں سے جانے لگا کہ اچانک سے وہاں پر ایسا موجزہ ہو گیا کہ سب لوگ سجدے میں گر گئے جب میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو میرے قطمہ تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس عورت کے اوپر میرا نام حمزہ ہے میں اپنے محلے کا پڑا نکھا لڑکا تھا ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے یہ گاؤں کافی دکیانوسی تھا تھا یہاں آج بھی روایات کو بہت ترجیح دیتے تھے روایتوں کے لیے انسان کو بھی ایک طرف فرق دیتے تھے میں کبھی بھی یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا پر مجبور تھا اس گاؤں میں ابھی بھی ایسی ایسی باتوں پر یقین کیا جاتا تھا کہ ایک دفعہ انسان سن لے تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے میرے دادا خود ایسے ہی تھے ایک دن ان کا راستہ ایک کالی بلی نے کاٹ لیا تو وہ پورا دن اپنے کھیتوں میں بیٹھے رہے اور گھر نہیں آئے رات ہونے کا انتظار کرتے رہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ بلی کالی آپ کا راستہ کٹ جائے تو پھر شام تک اس کا اثر رہتا ہے اور اس پورے قصے میں عجیب بات یہ تھی کہ یہ سردیوں کا موسم تھا اور انہوں نے پورا دن کھیت میں بیٹھ کے گزار دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ گئی اور پندرہ دن تک بیمار رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کالی بلی نے راستہ کٹ لیا تھا اسی لیے وہ اس دنیا سے چلے گئے اس دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر کس تربیت کے لوگ رہتے ہیں لیکن اس گاؤں میں ایک سمجھدار آدمی بھی رہتا تھا اس کا نام جمال تھا اور وہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھا وہ اسلام کی اصل تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ اسلام آسانیوں کا مذہب ہے لیکن لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے اس کے پاس لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے اور اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی میں نے امی سے کہا تھا کہ ان کے گھر رشتہ بھیجیں تو امی نے کہا کہ وہ غریب ہیں ہم نے ان سے گھر سے رشتہ نہیں لینا کیونکہ وہ لڑکی اگر اس گھر میں آئی تو جہیز میں کچھ بھی نہیں ہی لے کر آئے گی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تیرے کمرے کے لیے نیا فرنیچر اور تیری بیوی کے استعمال کے لیے نیا سمان لیتی پھروں اسے اپنے ساتھ خود ہی سب کچھ لانا پڑے گا اور اس کی بیٹی کا نام سائرہ تھا وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی میں سوچتا تھا کہ خود ہی پیسے جمع کر کے جہیز بنا لوں اور کہہ دوں گا کہ ان لوگوں نے دیا ہے اپنی قسمت کو بدلنے کی کوشش کروں گا اگر ایسے ہی بیٹھا رہا تو کبھی کچھ نہیں ہوگا لیکن میری امی مجھے کام کرنے کے لیے شہر بھی جانے نہیں دینا چاہتی تھی پھر تھک کھار کر میں نے ادھر ادھر سے ادھار پکڑا اور ایک کرانے کی دکان بنا لی کیونکہ انسان کے جیسے بھی حالات ہوں کھانا پینا وہ نہیں چھوڑ سکتا اسی لیے کھانے پینے کی اور راشر پانی کی دکانیں تو جلتی ہی رہتی ہیں میری دکان بھی اچھی چل رہی تھی دکان پر ترہ ترہ کے لوگ آتے تھے آ کر لوگوں کے باروں میں باتیں کرتے اور ایک دن کہنے لگے کہ جمال کی بیوی صفیہ بڑی ہی عجیب سی عورت ہے شہر اس کا مچوں کو قرآن پڑھا ہاتھا پھرتا ہے اور وہ کسی اور ہی کام میں مصروف رہتی ہے میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ تو سائرہ کی امی کے مارے میں بات ہو رہی تھی اور نہ جانے کیوں مجھے زیادہ ہی غصہ آیا کیونکہ میں سائرہ کو دل سے قبول کر چکا تھا اور اب اس سے رشتہ جوڑنا اور اس سے جڑے رشتے کی حفاظت کرنا بھی میرا ہی کام تھا میں نے ان کو ٹوک دیا اور میں نے کہا کہ گاؤں کی بہو بیٹیوں کے بارے میں آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا تم شریف آدمی ہو اس گاؤں میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اس کی بیوی کی حرکتیں نہیں دیکھی تم نے اس عمر میں بھی کیسے شوک رنگ کپڑے پہنتی ہے جست کپڑے پہن کر گاؤں کے گاؤں میں نکلتی ہے دوبٹہ بھی سر سے ڈھلک جاتا ہے میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی اس کی اپنی مرضی کے وجہ سے مرضی کپڑے پہنے آپ کسی کو زبردستی تو نہیں پردہ کروا سکتے اور جب اس کو توفیق ہوگی تو وہ کر لے گی رنگ برنگے کپڑے پہننا کونسا گناہ ہے کپڑے کے رنگ کیا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی تجھ سے تو بحث کرنا بکار ہے میرے سے گاؤں میں کوئی بھی بحث نہیں کرتا تھا کیونکہ میں ان کو لا جواب کر دے جاتا وہ کہتے تھے کہ یہ تو پڑے نکے پاگل ہو گیا ہے لیکن اصل میں ان کے پاس میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا وہ مجھ سے بحث کر ہی نہیں سکتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ دھوان وہی سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ معاملہ کچھ اور ہی تھا کیونکہ ایک دن میں نے سائرہ کی ہاتھ میں بڑا سا موائل دیکھا اور جس کا باپ محلے کے بچوں کو تین تین سو اور پانچ پانچ سو روپے میں قرآن پڑھا کر گزارہ چلاتا ہو وہ اپنی بیٹی کو اتنا بڑا موائل کہاں سے لے کر دے گا مجھے اس لڑکی پر شک نہیں تھا لیکن اس کی ماں پر اب مجھے بھی شک ہونے لگا تھا کیونکہ وہ بڑی چالاک قسم کی عورت تھی اور اس عمر میں بھی بہت خوبصورت تھی سائرہ کی عمر میرے سے تھوڑی کم ہوگی یعنی وہ اٹھارہ انیس سال کی ہوگی لیکن اس کی ماں صفیہ بھی جوان ہی لگتی تھی سنا ہے اس کی شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ شادی اس لیے کی گئی تھی کیونکہ وہ کسی کے ساتھ ایک تعلق میں تھی اس لیے اس کے ماں باپ نے اس کی شادی جلدی کر دی تھی اب بیچ کی بات کیا تھی وہ تو مجھے نہیں پتا تھا چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا لیکن اس کی موت کی خبر پکی تھی وہ مرد چکا تھا سننے میں آیا تھا کہ شاید اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے جب کسی کی بیماری کی کوئی وجہ نہ پتا چلتی ہو تو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے لیکن وہ ایک دبلہ پتلا سا آدمی تھا چننے پھرنے والا مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا خیر اب گاؤں میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو سب نماز چنازہ پڑھنے کے لیے تو جاتے ہی تھے اسی لئے مجھے بھی پتا تھا کہ آج مجھے بھی جانا ہے افسوس تو مجھے بہت ہو رہا تھا بیچاری سائرہ پر کیا گزر رہی ہوگی کاش میں اسے تسلی دے سکتا لیکن میری اس کی سزا لیکن میری اس سے کبھی بات چیت نہیں تھی ایک دفعہ میں نے کسی طرح سے اس کا نمبر حاصل کر لیا تھا اور اس کو میسج کیا تھا پہلے تو وہ جواب ہی نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ مجھے جانتی نہیں تھی پھر میں نے بتایا کہ میں ہوں کرانے والا تو اس نے کہا کہ آپ نے کہاں سے میرا نمبر لیا اور کیوں بات کر رہے ہیں تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ یہاں پر ایک لڑکا آیا تھا اسی نے تمہارا نمبر بولا تھا تو میں نے نمبر لکھ لیا اس کو کہا کہ تمہارے ساتھ بات وغیرہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور اسے وہاں سے بھگا دیا تھا تو پھر مجھے سائرہ نے کہا کہ آپ کا بڑا شکریہ جو آپ نے یہ سب کچھ کیا لیکن اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بے تکلفی کا اظہار نہیں کیا بات نہیں کی پر وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور سچ کہوں تو مجھے اس کی یہ بات بھی اچھی لگی تھی کہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی ورنہ چاہتی تو وہ بات کر سکتی تھی میں نہ صرف پڑھا لکھا تھا بلکہ شکل صورت کا بھی خوبصورت تھا میرے پیچھے گاؤں کی ساری لڑکیاں پڑی ہوئی تھی میرے گھر میں روز رشتے آتے تھے میری امی بھی کہتی تھی کہ شادی کر لو تیرے لیے تو اتنے رشتے آتے ہیں کبھی کوئی کہیں سے بات کر دیتا ہے کہ فلان کی بیٹی ہے رشتہ چاہیے ان کو اپنے بیٹے کی بات کر لیں وہ لوگ فوراں دے دیں گے لڑکوں کے رشتے تو اسی طرح آتے ہیں ماں باپ خود جا کر تو نہیں کہتے کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو لیکن کہیں نہ کہیں سے بات پہنچا دی جاتی ہے اور میں تو سارے سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا خیر دبہر ہوئی تو میرے پاس سے مردوں کا یہ کافلہ سا گزرا میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگے کہ جمال فوت ہو گیا ہے اس کی نمازیں جنازہ میں جا رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ چلو میں نے کہا کہ ہاں ہاں میں نے بھی جانا ہے میں نے دکان کا شیٹر نیچے کیا ایک لڑکا بھی رکھا ہو گا تھا اس کو کہا کہ وہ یہی پر بیٹھے کوئی آئے تو اس کو سمان دے دینا اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا لیکن یہ کیا وہ لوگ جنازہ گاہ میں جانے ہیں وہ لوگ جنازہ گاہ میں نہیں جا رہے تھے بلکہ وہ تو جمال کے گھر کی طرح جا رہے تھے محلے کے لوگ نمازیں جنازہ میں ہی شریک ہوتے ہیں اسی طرح سے کٹھے ہو کر گھر نہیں جاتے جب میت اٹھا لی جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں لیکن یہ لوگ تو سیدھا اس کے گھر میں جا رہے تھے میں نے کہا کہ آپ لوگ گھر میں کیوں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کیونکہ نماز جنازہ گھر میں ہی پڑھائی جا رہی ہے میں اس بات پر حیران ہوگا میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے جب جنازگاہ ہے تو وہاں پر کیوں نہیں پڑھائی جائے گی چلو گھر میں ہی پڑھا رہے ہیں لیکن گھر میں نماز جنازہ کون پڑھائے گا سائرہ کا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا اور اس کے گھر میں میں نے کسی اور کو بھی نہیں دیکھا تھا جمال کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا تو پھر جنازہ پڑھانا کس نے تھا کیا مولوی صاحب گھر میں جا کے جنازہ پڑھانے آنے والے ہیں خیر ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے تو سامنے کا منظر دے کر حیران رہ گئے میں سمجھ گیا کہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ سائرہ کی ماں صفیہ سامنے ہی کھڑی تھی ویسے تو اسے اس ٹائم کسی کونے میں بیٹھے ہونا چاہیے تھا اس کا شور اس کے سر کا سائیں اس دنیا سے چلا گیا وہ بیٹھی رو رہی ہوتی لیکن وہ تو سفید کپڑے پہن کر باقاعدہ ہجاب کر کے ایسے کھڑی تھی کہ جیسے کوئی آلمہ ہے اور جب میں نے سائرہ کو دیکھا تو میں مزید حیران رہ گیا سائرہ نے بھی اسی طرح کا حلیہ بنایا ہوگا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا باپ مر کیا ہے اور اسے یہ کپڑے بدلنے کا ٹائم کیسے مل گیا اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے وہ بلکل بھی رو نہیں رہی تھی بلکہ سب رووں کو بیٹھ جانے کا اشارہ کر رہی تھی کہ آپ ادھر آ جائیں آپ ادھر آ جائیں میں نے کہا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے پھر ایک بات میرے کانوں تک مہنچ گئی اور میں حیران رہ گیا کسی نے بتایا کہ جمال کو اپنی بیوی اور بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی اور جاتے جاتے اس نے اپنی آخری خواہش پر کی تھی میں نے کہا کہ ایسی کونسی آخری خواہش تو انہوں نے کہا کہ اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ میرا جنازہ میری بیوی صفیہ پڑھائے گی یعنی کہ صفیہ میں حیران رہ گیا میں نے کہا کہ یہ کس قسم کی آخری خواہش ہے سب نے کہا پتہ نہیں لیکن اس کی یہی آخری خواہش تھی وہ ادھر حضرتال میں ہی فوت ہو گیا باقی لوگوں نے بھی سنا اس نے اپنے موں سے اظہار کیا تھا اس خواہش کا میں نے کہا کہ لیکن یہ تو جائز ہی نہیں ہے ایک عورت نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتی ہے نماز جنازہ تو تب پڑھا سکتی ہے جب عورتیں ہی پڑھنے والی ہوں اور پرتے میں بیٹھ کر ایک کمرے میں پڑھا سکتی ہے لیکن وہاں پر کسی مرد کا نہ ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی مرد نہ ہو لیکن یہاں تو سارے ہی مرد کٹھے ہیں یہ کیسے اس طرح نماز جنازہ پڑھائے گی اس آدمی نے کہا کہ تم یہاں بھی اپنی پڑھائی نہ جھاڑو جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو دیکھو آخری خواہش ہے اس بیچارے کی کتنا نیک آدمی تھا وہ یا ہم اس کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بیچارہ کافی عرصہ سے بیمار تھا اس دنیا سے چلا گیا اب مر جانے والے کو تو چھوڑ دو تم تو ہر جگہ جا کر پروفیسر بن جاتے ہو جس آدمی سے میں بات کر رہا تھا یہ تو تھا ہی اس طرح کا آدمی کہ ادھر کی بات ادھر کرنے والا تب ہی تو مجھے یہ بات بتا رہا تھا مجھے لگا شاید مجھے سیدھا سائرہ یا صفیہ سے ہی بات کرنی چاہئے لیکن مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا وہ لوگ نماز جنازہ پڑھانے کی تیاری کر رہے تھے یہ تو بڑا ہی نجائز کام تھا اس کی تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں تھی اگر عورت نماز جنازہ پڑھائے تو یہ تو کوئی مناسب بات نہ ہوئی اور اس کا جنازہ پڑھانا صرف کبھی جائز ہے جب آس پاس ساری عورتیں ہی موجود ہوں اور وہ بھی پردے میں کھڑے ہو کر پڑھا سکتی ہے میں سائرہ کو تلاش کرنے لگا کہ شاید وہ میری بات مان لے لیکن اس نے بھی میری بات کیا ماننی تھی وہ تو اپنی ماں کی ہی بات مانتی ہو وہ مجھے دور نظر آگئی تو میں نے اسے اپنے پاس بلانے کے لئے اشارہ کیا اس کے بارے میں سوچا لیکن میں کیسے اشارہ کرتا کیسے اسے اپنے پاس بلاتا یہ مناسب نہیں تھا میں اس کے قریب جانے لگا تو مجھے ایک آدمی نے روک لیا اور کہا تم اندر کہاں جا رہے ہو اندر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس طرف آ جاؤ بس جنازہ ہونے والا ہے میں نے اپنا سر پکڑ لیا میں نے کہا کہ یہ سارے بے وقف اکٹھے ہو گئے ہیں پر اب نہ جانے یہاں پر یہ کیا ہونے والا ہے اور وہی بات ہوئی کہ میں کسی کو بھی روک نہ سکا صفیہ بیبی نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دیا سب لوگ نیت بات کر کھڑے ہو گئے بس اس کے بعد کیا ہونا تھا مجھے لگا کہ نماز جنازہ پڑھاتے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے لیکن میں بعد میں لوگوں کو یہ بات ضرور بتاؤں گا خود میں ایک طرف کھڑا ہو گیا بلکہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے لیکن اچانک سے ہی وہاں پر ایسا منظر سامنے نظر آیا کہ قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور سر پر تو جیسے آسمان ہی گرا جیسے ہی صفیہ نے نماز جنازہ پڑھانے کی شروعات کی اچانک سے اتنی زور سے زلزلہ آیا کہ ایسا لگنے لگا کہ گھر ہل رہا ہے جب زلزلہ آتا ہے تو عموماً اس کا دورانیاں اتنا زیادہ نہیں ہوتا تیس سیکنڈ پنتالیس سیکنڈ ایک منٹ یا پھر ڈیڑھ منٹ لیکن یہاں پر تو زلزلہ کم سے کم تین سے چار منٹ تک جاری رہا لوگ چیخو پکار کرنے لگے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے ایسا لگنے لگا تھا کہ دیواریں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی اور گھر ملیا میٹ ہو جائے گا لیکن اس طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا پر عجیب سی آواز آئی اور ایک تفہ تو ایسے لگا کہ جیسے زمین اپنی جگہ سے ہی ہل گئی ہے سب لوگ کانوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئے اور استغفار استغفار کرنے لگے اس کے بعد جب زلزلہ رک گیا تو عجیب سی گرد میں اڑی ہوئی تھی تو عجیب سی گرد ہوا میں اڑی ہوئی تھی میں حیران تھا کہ یہ گرد کیوں ہوا میں اڑی ہے میں نے اس گرد کو جب ایسے ہاتھ سے ہلا کر اتر ادھر کیا تو سامنے کا منظر مجھے پاگل کر رہا تھا سفیہ تو ایک طرف پڑی بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی جب میں نے سائرہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا سائرہ سہن میں ایک طرف پڑی تھی اور اس کے اوپر درخت کی ایک شاک گیری ہوئی تھی وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی میں نے جلدی سے جا کے اس شاک کو ہٹانے کی کوشش کی وہ بہت بھاری تھی لیکن میں نے اسے ہٹا لیا اور سائرہ کو جگانے لگا وہ بھی بے ہوش ہو چکی تھی سب کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور لوگ بھی زخمی ہوئے تھے اور یہ معاملہ پورے گاؤں میں پھیل چکا تھا لوگ مدد کرنے کے لیے تو آ ہی گئے تھے کسی کے پاس گاڑی تھی تو اس میں ڈال کر حضرتال لے گئے شہر یہاں سے دور تو تھا لیکن اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا گاڑی میں زیادہ فاصلہ محسوس نہیں ہوتا تھا گہری چوٹ لگی ہے اور وہ مر بھی سکتی تھی لیکن ابھی زندہ ہے سائرہ چھٹکے سے بے ہوش ہوئی تھی اسے کوئی اتنا بڑا زخم نہیں لگا تھا چھوٹی موٹی خراشیں آئیں تھی مجھے بھی چھوٹی موٹی خراشیں آئیں لوگ پٹی وغیرہ کروا کر اپنے گھر جا چکے تھے تقریباً سب لوگ ہی چلے گئے لیکن میں وہی پر موجود تھا سائرہ کے پاس بیٹھا تھا اسے اس حال میں چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا تھا جب اسے ہوش آیا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی کہ آپ یہاں پر اس نے آس پاس دیکھا میں نے اسے بتایا کہ میں ہی تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں جب اس کو تھوڑا سا صبر آیا وہ تھوڑی سی سمبلی تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو ایک عورت کا اس طرح مردوں کے آگے کھڑے ہو کر نمازل جنازہ پڑھانا چائز نہیں ہے شاید اس ہی نہیں عذاب آیا تو وہ اپنی آنکھیں ملتی ہوئی کہنے رکھی کہ نہیں عذاب اس لئے نہیں آیا عذاب تو کسی اور عجیہ سے آیا ہے میں نے کہا کیا مطلب تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آپ اسی دنیا میں مغت کر جاتے ہیں اور میرا باپ بھی ایک گناہ گھر آدمی تھا میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم تمہارا باپ ایک گناہ گھر آدمی اس نے کہا ہاں بلکہ میرا باپ تو اتنا وہ گناہ گھر آدمی تھا کہ جتنا اس پورے گاؤں میں کوئی نہ ہوگا میں نے کہا کہ کیا مطلب اس نے کہا کہ وہ چھوٹے بچوں کو قرآن میں جیت تو پڑھاتا ہی تھا لیکن انڈین سے کمائی کرتا تھا میں نے کہا کہ کیا مطلب اس نے کہا کہ اس کے بہت سارے الٹے سیدھے کام تھے کبھی وہ کسی بچے کو اغواہ کروا دیتا وہ دیکھ لیتا تھا کہ کون سا بچہ امیر گھر سے ہے کس کے باپ کے پاس زیادہ زمینے اور جانور ہیں اور پھر اپنے ایک دوست سے ان کو اغواہ کروا لیتا اور پیسے آرے ہاتے کرتا اور یہ بھی کہتا کہ اس بارے میں کسی کو پتا نہ چلے تو یہ بات کسی کو پتا بھی نہ چلتی تھی کیونکہ اگر بات نکلتی تو کہیں نہ کہیں اس کے سرے ملا دیے جاتے تھے اسی طرح کبھی کسی کی کوئی نازیبہ تصویر بنا لیتا اور اس کے گھر والوں کو بلیک میل کرتا میرا باپ اسی طرح گھر چلاتا تھا میری بھی خواہشیں پوری کرتا تھا میری ماں کو اتنا سارا سونا لے کر دیا زیور لے کر دیا وہ سب کچھ ہی سی طرح سے ہوگا تھا لیکن گاؤں والے کے سامنے وہ جان بوجھ کر ایسا بنا ہوگا تھا جیسے بہت نیک آدمی ہے تاکہ لوگ اس کے پاس اپنی اولادوں کو بھیجیں کوئی کسی کے پاس اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تبھی بھیجتا ہے نا جب اس کو اس پر بھروسہ ہوتا ہے میرے باپ کے پاس تو چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے جو صرف بولنا ہی شروع کرتے تھے اور ان کے گھر والے ان کو بھیج دیتے تھے تاکہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر سکیں میرے باپ نے جو کیا بہت برا کیا ابھی وہ یہ سب بتا ہی رہی تھی کہ گاؤں کے فون آیا کہ جمال کے کفن دفن کا انتظام کروایا ہے لیکن عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے ہم نے اسے قبر میں ڈالا تو اس کی قبر ابل گئی اور یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا میں نے کہا کہ کیا مطلب اس نے کہا کہ قبر کے نیچے سے پانی نکلایا لیکن شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا اس قبرستان میں ہی سارے گاؤں والوں کو دفنایا جاتا تھا اس قبرستان میں بہت گہری قبریں بھی بنائی جاتی تھی لیکن پانی کبھی نہ نکلا تھا میں نے سائرہ کی طرف دیکھا میں اسے یہ بات بتانا نہیں جاتا تھا لیکن اس کا مطلب کہ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی کہ اس کا باپ ایسا ظالم انسان تھا تب ہی تو اس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ اب اسے یہ مٹی بھی قبول نہیں کر رہی تھی میں نے اس آدمی کو کہا کہ پھر سے کوشش کرو کیونکہ اس کی بیوی بھی حسطال میں پڑی تھی اور بیٹی بھی تو کفن دفن تو گاؤں والوں نے نہیں کرنا تھا نا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم وہاں پر ابھی تک کیا کر رہے ہو تم آ جاؤ تاکہ مدد ہو سکے تم تو بڑے سمجھدار بنتے ہو نا میں نے کہا کہ میں آتا ہوں میں نے سائرہ کو کہا کہ وہ آرام کرے اور اپنے باپ کی مقورت کی دعا کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جمال کو بڑی مشکل سے دفنایا گیا اور اسے اس جگہ کی مٹی نے قبول کیا جہاں پہ اور کسی کی بھی قبر نہیں تھی ہم سب نے فاتحہ خانی کی میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی کہ وہ ایسا تھا کیونکہ کوئی یقین نہ کرتا اور مجھے اب بتا کر کیا کرنا تھا اس کے بعد میں نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے سائرہ کا رشتہ لے کر دے وہ غریب ہے تو کیا ہوگا پر میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر میری شادی وہاں نہیں کروائی تو میں اس کے ساتھ شہر میں جا کر شادی کر لوں گا میری ماں نے کہا تو کیا وہ ڈرامو والی شادی کرے گا تو اور وہ کیا کہتے ہیں اسے کوورٹ میریج اگر آپ کہیں گی تو میں کر لوں گا میری امی پریشان ہو گی میں اب ان دونوں عورتوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا نہیں تو وہ کسی اور غلط کام میں پڑھ سکتی تھی سائرہ بہت معصوم تھی اسی لئے میں نے سادگی سے سائرہ کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کی ماں نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر جا کر رہے گی جو شہر میں رہتا ہے اسی طرح سائرہ میری بیوی بن کر میری گھر میں آگئی اور یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ واقعی جب آپ اللہ کا نام اور اللہ کے پاک کلام کو استعمال کر کے کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا انجام ساری دنیا دیکھتی ہے جمال کے ساتھ بھی یہی ہوگا تھا کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ وہ ایسا انسان ہوگا تب ہی تو ہم سب حیران ہوتے تھے کہ تین تین سو پانچ پانچ سو لے کر بچوں کو پڑھاتا ہے پھر اپنے گھر کو کس طرح سے چلا رہا ہے لوگ کہتے تھے کہ اس کے گھر میں برکت ہے کیونکہ وہ قرآن کی تعلیم دے رہا تھا لیکن برکت نہیں نہ حسد تھی ہر طرف نہ حسد تھی کیونکہ اس کے گھر میں حرام کی کمائی آتی تھی اللہ ہم سب کو حرام کی کمائی سے بچائے سائرہ میری بیوی ہے میں نے اسے کبھی اس کے باپ کے حوالے سے کوئی تانہ نہیں دیا میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اگر وہ کبھی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے تو میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا بلکہ اس سے تسلی دیتا ہوں